اس ویڈیو میں آج ہم سیکھیں گے کہ what if analysis کس طرح سے کیا جاتا ہے Microsoft Excel میں اور what if analysis کے اندر جو ہم method استعمال کرنے جا رہے ہیں اس method کا نام ہے goal seek method سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ what if analysis کیا ہوتا ہے what if analysis آپ کا complete worksheet جو data ہے اس کو interrogate کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے اور اس میں ہم کرتے کیا ہے کہ اس میں ہم پہلے formula calculate کر لیتے ہیں let's suppose آپ نے formula calculate کیا ہے وہ ہے d اور formula جب بھی آپ apply کرتے ہیں ظاہری سی بات ہے آپ کو اس formula میں کچھ input values چاہیے ہوتی ہیں اور let's suppose کر لیتے ہیں کہ جو formula آپ نے apply کیا ہے اس میں ہماری input values ہیں a, b and c تو پھر آپ نے یہ سوچنا ہے کہ جب آپ نے formula apply کر لیا ہے آپ کے پاس result آ چکا ہے لیکن اگر آپ ایک خاص result حاصل کرنا چاہتے ہیں یا آپ اپنے formula میں خاص target achieve کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو اپنے input variables یعنی a, b اور c میں کیا change لانا پڑے گا یہ Excel آپ کو suggest کر کے دے گا آپ نے Excel کو target value بتانی ہے Excel خود سے input a, b اور c کی value کو adjust کرے گا یعنی کہ a, b اور c میں کیا change کیا جائے تاکہ آپ اپنا result حاصل کر سکیں تو یہ کہلاتا ہے what if analysis اس کے لیے ہم سب سے پہلا جو method use کریں گے وہ ہے goal seek method اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنی worksheet کو goal seek کے لیے آپ نے adjust کرنا ہے اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ goal seek method جو ہے وہ iterative method کا استعمال کرتے ہوئے solution find out کرتا ہے یعنی repeatedly input values Excel دیتا ہے اور پھر اس پہ اس کو output result ملتا ہے اور یہ process repeatedly چلتا رہتا ہے اس وجہ سے iterative method کہتے ہیں اور یہ تب تک چلتا رہتا ہے جب تک کہ آپ کو اپنا result نہ مل جائے تو آخر میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو solution ہے وہ ایک solution converge ہو جاتا ہے اس solution پہ جو کہ آپ کو چاہیے ہوتا ہے اس طرح سے goal seek method جو ہے وہ repeatedly چلتا رہتا ہے goal سے مراد یہاں پہ وہ exact target ہے جس کو آپ achieve کرنا چاہتے ہیں اور seek وہ method ہے جس پہ excel کوشش کرتا ہے اس goal کو achieve کرنے کے لیے different input variable کی values کو try کر کے اب اس چیز کو ہم ایک example سے سمجھتے ہیں let's suppose کہ آپ کے پاس ایک item ہے آپ ایک item sale out کر رہے ہیں sugar market میں آپ نے ایک item sale کرنا ہے sugar اور اس کی جو quantity ہے وہ آپ نے sale کرنی ہے let's suppose 10 kg 10 kg sugar جو ہے وہ آپ نے sale out کرنی ہے اور اس کا ہم ساتھ unit ساتھ میں add کر دیتے ہیں کہ 10 kg آپ کے پاس جو ہے وہ sugar ہے اور اس کے بعد آپ نے یہاں پہ بتانی ہے اس کی unit price یعنی کہ ایک kg sugar جو ہوگی وہ کتنے کی ہے let's suppose وہ آپ sale out کر رہے ہیں 50 روپے کی اور یہاں پہ آپ دکھتے ہیں کہ یہ 50 روپے کی آپ sugar sale out کر رہے ہیں تو یہ آپ کے پاس ایک data موجود ہے کہ 10 kg sugar ہے جو کہ آپ نے 50 روپے کی ایک کلو sale کرنی ہے اب اگر آپ سے کہا جائے کہ اس کا profit یا آپ کی کتنی sale ہوگی اس کے اندر بلکہ اس میں ہم کر لیتے ہیں کتنی sale آپ کو ہو سکتی ہے market میں تو اگر آپ 10 kg چینی ہے اور 1 kg 50 روپے کی ہے تو اس کی sale find out کرنے کا طریقہ یہ ہے total sale نکالنے کا کہ آپ کے پاس جو quantity ہے اس کو میں اگر multiply کر دوں unit price کے ساتھ تو میرے پاس total sale آ جائے گی جو کہ ہے 500 روپے یعنی مجھے 500 روپے جو ہے وہ total sale مجھے حاصل ہو رہی ہے تو اب اگر لیکن میں اپنی sale کو increase کرنا چاہتا ہوں let's suppose میں اپنی sale رکھنا چاہتا ہوں کہ مجھے پندرہ سو روپے اس کی sale حاصل ہو تو مجھے quantity کتنی increase کرنی پڑے گی اور unit price کتنی increase کرنی پڑے گی یہ اس پہ مجھے سوچنا پڑے گا لیکن یہ کام ہم کروائیں گے excel سے وہ کس طرح آپ نے کلک کرنا ہے data کے اوپر اور یہاں پہ آپ کو ایک option نظر آ رہا ہے what if analysis اس کے اوپر میں کلک کرتا ہوں اور یہ آتا ہے forecast میں forecast کا سیکشن ہے یہاں پہ آپ نے آنا ہے اور goal seek کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے اب سب سے پہلے تو ہم یہ بتائیں گے کہ ہم کیا achieve کرنا چاہتے ہیں ہم total sale achieve کرنا چاہتے ہیں پندرہ سو روپے کی اور آپ کا جو target sale ہے جہاں پہ آپ یہ achieve کرنا چاہتے ہیں وہ کونسا ہے وہ ہے آپ کا e10 یعنی e column اور 10th row یہاں پہ مجھے وہ value چاہیے اور پھر یہاں پہ میں نے وہ sell address select کرنا ہے جس کی value excel خود سے estimate کرے گا تاکہ ہمیں پندرہ سو کا result حاصل ہو تو وہ کونسی ہو سکتی ہے let's suppose میں یہ جانا چاہتا ہوں کہ میں کیا quantity set کروں کہ میرے پاس result جو ہے وہ پندرہ سو کی sale ہو مجھے کتنی quantity sale کرنی پڑے گی تو دیکھیں یہ ہمارے پاس quantity اور unit price یہ input ہے اور sale جو ہے یہ ہمارا output ہے output ہم نے estimate کیا ہے input excel ہمیں estimate کر کے دے رہا ہے تو اوکے پہ میں click کرتا ہوں تو دیکھیں یہاں پہ excel نے estimate کیا final جو ہمارے پاس آیا وہ مجھے 30 kilo sugar sale کرنی پڑے گی اگر مجھے پندرہ سو کی sale چاہیے اوکے کیوں پر click کرتا ہوں تو یہ میرے پاس final میں نے what if analysis کے ذریعے اپنے input value get کی اسی طرح یہی کام آپ unit price کے لئے بھی کر سکتے ہیں جسے for example مجھے یہاں پہ total sale چاہیے 2000 روپے کی اور اس کے لئے میرے پاس quantity ہے 30 kilo sugar تو مجھے unit price کیا رکھنی پڑے گی unit price مجھے کیا رکھنی پڑے گی میں نے set کرنا ہے سب سے پہلے جس sale کی value میں نے set کرنی ہے اس کا sale address کیا ہے وہ یہاں پہ کر دوں گا وہ ہے e10 اور excel کس کی estimate price مجھے estimate کر کے دے گا اس کو میں یہاں پہ select کر لیتا ہوں وہ آتا ہے e6 اوکے کے اوپر میں click کرتا ہوں اور یہ ہمارے پاس final result آگیا اگر میرے پاس 30 kilo sugar ہے اور اس کو میں نے market میں sale out کرنا ہے تو مجھے اس کی price رکھنے پڑے گی 66.6 روپیز پر کیجی تب جا کے مجھے 2000 روپے کی sale حاصل ہوگی تو اس طرح سے آپ what if analysis کا استعمال کر کے اپنے input values کو estimate کر سکتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم نے سیکھا کہ microsoft excel میں what if analysis میں goal seek method کا استعمال کس طرح سے کیا جاتا ہے اس کے بعد کی جو next ویڈیو ہوگی اس کے اندر ہم دیکھیں گے scenario manager یہ بھی ایک method ہے ہمارے پاس یہ کافی detail method ہے اس کو ہم علیہ دہ سے بہت ہی detail example میں پڑھیں گے کہ scenario manager کے ذریعے آپ what if analysis کس طرح سے کر سکتے ہیں